نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنا فیوری ڈیویٹ جو ہم تو پوچھیں گے بی جے پی کے دگر جنیتاؤں جیسے لالکرش اڈوانی مرلی بنوالیوشی امہ بھارتی کیا ان کے مصیبت بھرے دن آگئے ہیں جہاں سپریم کورٹ نے آج کہا کہ بابری مسجد کا ڈھانچہ جو گرا چھے دسمبر 1992 کو وہ سازش تھی آپ رادک سازش تھی اور اس لیے ان تمام نیتاؤں سمیت چودہ بڑے نیتاؤں پر مقدمہ چلے گا کلیانڈ سنگھ اس وقت کے مکہ منتری اترپدیش کے اس لیے بچ گئے کیونکہ وہ ابھی راجعپال ہے لیکن راجعپال کی کرسی سے ہٹے تو پھر ان پر بھی مقدمہ چلے گا بابری مسجد دھانچہ گرنے کے معاملے میں پچیس سال سے معاملہ چل رہا ہے اس کیس کا انت آج تک نہیں ہوا یہ ہندوستان کے ان مقدموں میں سے ہے کہ اگر راجعپال کی اچھا شکتی ہو کہ ہم کو کسی معاملے کو نہیں سلجانا ہے تو کیسے معاملے کو لٹکایا جاتا ہے پچیس سال سے معاملہ چل رہا ہے اور ابھی یہ تیہ ہو رہا ہے کہ یہ تمام نیتاؤں پر اپرادک سازش کا مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ بھی لور کورٹ سے معاملے کی شروعات ہوئی تو کل ملاکت پرستیتیاں آپ کے سامنے ہیں رس ایس بی جے پی اور بی ایچ پی کے چودہ بڑے نیتاؤں پر مقدمہ چلنے والا ہے سپریم کورٹ کے آج کے آدیش کے بعد اور سب سے بڑی بات یہ ہے کورٹ نے کہا کہ لگا تار دو سال تک یہ مقدمہ چلے گا جو بھی جج سنوائی کرے گا اس کا ٹرانسور نہیں ہو سکتا اور ان تمہیں سب سے بڑی بات یہ کہ اس پورے معاملے کا نشکش نکلنا چاہیے یعنی دو سال یعنی آج سے اگر آپ جوڑیں اپریل دوہزار سترہ سے اپریل دوہزار انیس اور اپریل مئی دوہزار انیس میں اگلے عام چناؤ بھی ہونے ہیں کیا اس پورے معاملے کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش دونوں طرف سے ہوگی آج ہم کچھ بڑے سوال پوچھنے والے ہیں کیا امہ بھارتی اور کلیانڈ سنگھ کو اب کوٹ کے آدیش کے بعد نہتکتہ کے آدھار پر استیفہ نہیں دینا چاہیے سوال نمبر دو کیا بابری کیس نے اڑوانی اور جوشی کو سیاسی ونواس کے لیے عمر کی اس دہلیز پر مجبور نہیں کر دیا ہے اور تیسرا سوال کی کیا سپریم کوٹ کے اس آدیش کے بعد رام جن موبی بیباد اور طول پکڑے گا کیونکہ سب کی نگاہیں دوہزار انیس کے چناؤ پر ہوں گی ہم بڑے پیسل کے ساتھ بڑی چرچہ کریں لیکن اس کے پہلے دن بھر کا یہ خاص گھٹ نہ کریں ہم تو پوچھیں گے میں بڑی بحث آڑوانی امہ کے اڑے توتے امہ بھارتی تو سوامی رام بندری کے لیے سواہ ہونے کو تیار ہیں اس لئے انہیں تو عویلمب پربھاو کے ساتھ اسٹیفہ دے کر کے اور اپنی ہی دیگے وقتب کو صحیح ثابت کرنے کا پریاز کرنا چاہیے مہاتمہ گاندی کے خاتلوں کا مخدمہ دو سال میں مکمل ہو گیا اور بابری مسجد جو مہاتمہ گاندی کے ختل سے بڑا واقعہ ہے پچیس سال لگ رہے ہیں سپریم کورٹ نے جس سی بی آئی کو پنجھڑے میں بند توتہ کہا تھا آج اسی سی بی آئی کی عرضی پر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے نے موجودہ سرکار اور ستہ دھاری پارٹی کے کئی دھرندھنوں کے توتے اڑا دی 6 دسمبر 1992 کو جس طرح ویواداز پر ڈھانچے کو گرہ دیا گیا آج اس کے بیٹھ چکے ملوے سے بابری کا جن نکلا سپریم کورٹ نے اس ماملے میں لالکرشن آڈوانی مرلی منوہر جوشی اوما بھارتی وینہ کٹھیار سمیت سنگھ پریوار کے چودہ نیتاؤں کے خلاف آپ رادھک سازش رہنے کا مقدمہ چلانے کا حکم دیا حالاکہ ان کی علاوہ چار کی موت ہو چکی ہے جبکہ ایک انی آروپی کلیان سنگھ کے راجیپال ہونے کی وجہ سے ان پر مقدمہ فیلحال نہیں چل پائے گا سی بی آئی بھلے ہی نیتاؤں کو آپ رادھک سازش کرتا مانتی ہو لیکن کیندری یا منتری اوما بھارتی کا دعویٰ کچھ اور ہے کیندری سرکار میں منتری پت سمحال رہی اوما کے اسطیفے کی مانگ زور پکڑ چکی ہے کلیان سنگھ کے اسطیفے کی مانگ ہو رہی ہے ویپکش نیتکتہ کی دہائی دے رہا ہے لیکن سرکار کے تیور صاف ہیں بچاؤ کے ایسے بیان سے پہلے ہی اوما بھارتی سمیت کئی چہرے چہک اٹھے ہمیں سات آٹھ سال جیل میں رہنا پڑ جائے تو یہ بڑی بات نہیں کوٹ کے بھی سے میں ہم نہیں کہہ سکتے کی کیا ہوا کیا نہیں کوٹ یہ کیا تو ٹھیک ہے اس چمک اور چہک کے پیچھے پورے ماملے پر دبی سیاست کی سمبھاوک طاقت تو نہیں ہندرہ گانڈی کے نام پہ تو کیا مانا جائے کہ ہندرہ گانڈی اس ساجت میں سامل کی اس لیے میں کانگریس کی تو کسی بات کا جواب نہیں دوں گی ہم بھی آج جا رہے ہیں نا یودیا دیکھیں کہ ہاں مندر ہر حالت نہ بنے گا کوئی طاقت اس کو روپ نہیں سکتی حالانکہ کوٹ کے فیصلے کے بعد بابری مسجد کے گرمائے ماملے پر پردھان منتری آواز پر سرکار کے کوٹ گروپ نے ماتھا پچھی کی لیکن دو سانسط سے ستہ دھاری دل میں بدل چکی بی جے پی کو اس مدے کے اٹھنے کا مطلب پتہ ہے ہم تو پوچھیں گے کیا بابری کے باہر نکلے جن کا بی جے پی سیاسی فائدہ اٹھا سکتی ہے پر ایک بار پھر سوریاں ہمارا آج کا بڑا سوال کیونکہ سیدھے دو سال کا ماملہ ہے کیا بابری کے باہر نکلے اس جن کا بھارتی جنتہ پارڈی سیاسی فائدہ اٹھا سکتی ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ایچ ٹی پی سپیس دکروائی لکھئے نہی کے لیے ایچ ٹی پی سپیس دکروائی لکھئے اور فائیو ون ایٹ ون ایٹ پر آپ ایس ایمیس کر سکتے ہیں ہیش ٹی پی اور آج کا ہیش ٹی پی اور آج کا ہیش ٹی پی جاؤں گا لیکن اس وقت اس وقت جو سب سے خاص چہرہ ہے وہ میرے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں سب سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں گا سادوی رتمبرا جی اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں سادوی جی نیوز ایٹین انڈیا سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور آپ کا پریچے میں آج سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد ایسے کرا سکتا ہوں آپ نے بابری مسجد دھانچے کو گرانے کی اپرادک سازش رچی ہیں آپ اس کی آروپی ہیں جب یہ بات آپ کے ساتھ کہی جائے گی آپ کے نام کے ساتھ تو آپ کو افسوس ہو رہا ہی کی نہیں دیکھیں وہاں کوئی سازش نہیں رچی گئی تھی یہ آروپ گلت ہے ہم اس کو سویکار نہیں کرتے لیکن نیائے کی جو بھی پرنالی ہوگی اس میں سے گوجریں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا افسوس کرنے کا کوئی ویشے نہیں ہے پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ تمام لوگوں پر اپرادک مقدمہ چلنا چاہیے یعنی آپ لوگ اپراد میں شامل ہیں اس کی جان چلنی چاہیے دیکھیں سی بی آئی کا ویشے پچیس سال سے پہلے الگ الگ کورٹ میں کیوں چلا وہ ساتھ کیوں نہیں چلا اب ساتھ لا رہے ہیں اپرادی بنا رہے ہیں اپراد صد کرنے کی پرکریاں میں ہم سب بھی پرتیقشہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپرادی ہیں تو پھر اپراد صد ہونا چاہیے لیکن میں یہ نویدن کرنا چاہتی ہوں کہ وہاں بیٹھ کر کوئی ساجش نہیں رچی گئی کوئی شڑینتر نہیں ہوا 6 دسمبر ہندو سماج کی بھاوناؤں کیا تشتی کرن کے کارن دمن کی وجہ سے وہ جل جلا تھا جو پھوٹا لیکن اب یہ ویشے سب نیایالے میں ہے دو سال میں پتا چل جائے گا دو سال کی سیما باندھ دی گئی بہت اچھی بات ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو نہیں چاہیے لیکن سادوی جی سادوی جی آپ تو 6 دسمبر کو موجود تھی آیودھیا میں آپ کے سامنے سب کچھ ہوا آپ ٹھیک سامنے منچ پر بیٹھی کتھا پڑ رہی تھی جو ہم کو بتایا گیا جو ہم نے آرکائیول انفرمیشن ہم نے نکالی ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سادوی جی کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے گیارہ بجے جو اندولن شروع ہوتا ہے اور شام کے چار ساڑھے چار بجے تک اتنے بڑے بڑے گمبد ڈھے دیے جاتے ہیں زمین دوز ہو جاتے ہیں ان کا نام و نشان نہیں بچتا ہے ایسی کونسی مشین تھی وہاں پر ایسی کونسی ایکوپمنٹ لے کے آپ گئے تھے کہ سب کچھ آپ نے بغیر کسی جی سی بی مشین کے بغیر کسی بوم لاز کے سب پانچ گھنٹے میں ختم کر دیا دیکھیں یہ معاملہ اب نیایالے میں ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا اوچیت نہیں ہے ہم کو کوٹ پوچھے گی ہم اس کا اتر دیں گے اور جو وہاں ہوا ہے وہ کسی جی سی بی سے کسی ڈائنامائٹ سے کسی اس طرح کے ایکوپمنٹ سے ہوا ہم نہیں مان سکتے کیونکہ وہ ایسا وچھتر درشت تھا جس کے بارے میں چرچہ کرنا بھی اس کے لئے شبد نہیں ملتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے ساتھ پہلے آپ میری بات سنیے میری بھی تو سنیے آپ سمبیدھانک پدوں پر بیٹھ کر جینوں نے دیش کا نیتریتو کیا ہے وہ لوگ وہاں اپستی تھے وہ بیٹھ کر وہاں شڑیانتر کھریں گے ساجیش رچیں گے یہی تو سوال ہے میرا کہ جو ویکتی دیش کا اوپردان منتری بنے بعد میں ان پر اپرادک سادش کا مقدمہ جو دیش کے مانا سنزادن وکاس منتری بنے ان پر مقدمہ جو آج کی تاریخ میں منتری ہیں ان پر مقدمہ جو گورنر ہیں ان پر مقدمہ یہ تمام چیزیں اپرادک سادش کے اور اشارہ کرتے ہیں سادوی جی اور میرے چنتہ اس لیے بھی ہوتی ہے میرے چنتہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ دھرم کا پرچار پرسار کرتی ہیں کون سا دھرم سکھاتا ہے کہ دوسرے دھرم کے تمام پہچانوں کو چنوں کو زمین دوس کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے کون سا دھرم سکھاتا ہے سمیت جی یہ کسی بھی دھرم کا چن نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھئے آپ سمجھتے ہیں اس دیش کی اسمیتہ اس دیش کا سوابیمان کسی آکرانتہ آکرمنکاری باور یا اس کے میر بانکی کے دوارہ توڑے گئے مندر کے ملوے سے کھڑے کیے گئے دھانچے کے ساتھ نہیں جڑ سکتی ہم جس دھرم کا پرچار کرتے ہیں وہ دھرم چیتی میں بھی پران ستہ کو مانتا ہے اس لیے میں جس دھرم اور سناتن کی سمواہک ہوں وہاں پر جڑ جنگم ہم وہ ہیں جو پاشانوں میں بھی پرماتما کا اندھم کرنے والے لوگ ہیں ہندو دھرم کی کس کتاب میں کس وید میں یہ لکھا ہے کہ ہم کو اس طریقے سے ہندو دھرم کا سمبان کرنا ہے کہ ہم بابری مسجد کو یا مسجد جیسی چیزوں کو گرا دیں گے ان کا بیروز اس حد تک کریں گے کہ ہم ہنسک ہو جائیں گے یہ کہاں لکھا ہے سادوی جی کسی بھی کسی بھی آکرمنکاری آکرانتا لٹیرے کے دوارہ کوئی بھی دیش کے اندر چن چھوڑا گیا سب نے کسی نے اپنا نام نہیں دیا اس دیش کے اندر تو بہت سارے ونش آئے جنہوں نے بہت سارے مندروں کو دھست کیا لیکن یہ بابری مسجد بابری مسجد کہہ کے ایک بھارت کی وہ مول گھوٹ آستہ اس کے اوپر چوٹ پہنچانا یہ کہاں کا دھرم ہے مجھے آپ یہ بتائیے آپ مجھ سے میرا دھرم پوچھ رہے ہیں میرے گھر میں ایک لٹیرہ آتا ہے میرے گھر کو دھست کرتا ہے اور جب میں پونہ اپنے گھر کو مانگتی ہوں تو یہ ادھرم کہاں سے ہو گیا سادوی دی تو آپ نے تہہ کہنا کہ وہ لٹیرہ ہے یہ لٹیرہ تو کسی نے تہہ نہیں کیا یا آپ نے اس کو لٹیرہ مان لیا اور اس کے باوری مسجد کی دیوارے کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہاں شریرام بھگوان بیٹھے تھے ان کا وہ جنم ستھان ہے اور یہ نیائیالے نے مان لیا ہے اس لئے آپ دھرم کی پریبھاشا ایک پکشیے کیسے کر سکتے ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا سمبیدھان قانون اس کی ہم عجت کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ اگر ہم پہ اپرادی ہونے کا لیول لگایا ہے سی بی آئی نے اور سپریم کوٹ نے نرنے دیا ہے تو ہم اس کا سواغت کرتے ہیں دو سال ہم اس ساری پرکریا میں سے گجریں گے تو پھر پانی ہو جائے اچھے طریقے سے بات چیت کریں ایک سہمتی کا محول بنے اور یہ ساری جنجٹ ختم ہو جائے اور اس کے لئے پہل کرنی ہوگی ساری سجن شکتیوں کو مجھے تو لگتا ہے کہ سم مل کر جب سوہاردی پور ماتاون میں بات چیت کریں گے تو جرور مندر کے نرمان رہی ہیں سادوی ری تمبر جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیچ میں کٹ گئی تھی میں یہ بول رہا ہوں کہ لگاتار دو سال تک یہ معاملہ چلے گا تک چناؤ بھی چل رہے ہوں گے بی جی پی کو اس کا سیاسی فائدہ ملے گا آپ کو لگتا بہت بڑیا بیٹھے بیٹھا ایک معاملہ مل گیا پلرائز کرنے کے لئے اب یہ سپریم کوٹ نے دو سال کی اگر مریادہ نشجت کر دی ہے سمیں نشجت کر دیا ہے اس میں یہ تو سپریم کوٹ کا نرنے ہے فائدہ اور نقصان کا بیشے نہیں ہے سمی جی راجنیت پائٹیاں جب ویروض کرتی ہیں تو فائدہ اور نقصان دیکھتی ہیں اور جب پکش میں کھڑی ہوتی ہیں تب بھی فائدہ اور نقصان دیکھتی ہیں آپ میرے سے بات کر رہے ہم راجنیت فائدے اور نقصان سے جڑی ہوئی میں نہیں ہوں ہم آستھا سے جڑے ہیں رام جنم بھومی پہ مندر کا نرمان ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے رام للا ٹاٹ میں بیٹھے ہیں یہ کوٹی کوٹی ہندو بھاونا وں کا جو ہے اسے آہت کرنے کا وشہ ہے اس لئے آپ راجنیتی کے تراجو پہ اسے جب تولے تو کسی راج نیتی سے بات کرے لیکن آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں ہم راج نیتی روٹیاں سیکھنے کے لیے شرام جنم جو 76 بار اپنا رکھت بہائے سنگھرش کرے کس لیے کیونکہ وہ شرام جنم بھومی ہے جس کو نیائی آلے نے بھی مان لیا ہے وشہ یہ ہے کہ مندر کیسے بنے ہمارے اوپر اپراد مقدمہ چلے گا ہمیں سجا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو دو سال بعد پتہ چلے گا سادوی میری بات سن رہا ہوں آپ بولی نہیں رہا اچھے مہمان تو ویٹ کر رہے لیکن سادوی جی ایک آخری سوال سادوی کیونکہ آپ کو جانا بھی ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ مندر کو لے کر بہت آپ ٹیمیسٹک ہیں سکھاراتمہ کہیں کہ رام مندر کے نام پر وہاں مندر بنے گا ایک پرسنٹ کے لیے اگر مان لیجئے کوٹ نے الٹا فیصلہ دے دیا اور کہا کہ وہاں پر جو ہائی کوٹ کا فیصلہ تھا اس کو پلٹنا چاہیے وہاں پر بابری مزدید یا بہتا دھانچہ دوبارہ بننا چاہیے کیا آپ اور آپ کے سنگٹھن اس فیصلے کو سوئیکار کریں گے کیونکہ آپ نے کہا کیا آپ آدیشو کو کوٹ کو کانون کو سمیدان کو مانتی ہیں سمی جی ہم تو نیائیالے کو مانتے ہیں نیائیالے نے کہہ دیا شرام جنم بھومی ہے تو وہاں مندر بننے کا ہی نرنے آئے گا اور ہمیں یہ پوری آشا ہے اس لیے ہم دوسری کلپنا کریں ہی کیوں نہیں دوسری کلپنا تب ضرور کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ کے چیزیں آپ کے من مطابق نہیں ہوئیں تب آپ کیا کریں گے من مطابق ہوئیں وہ تو سب کو تیاری ہے من مطابق نہیں ہوئی تب کیا کریں گے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ بہت دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے دیش کی جنتہ ایک ہی بات کی پرتیقشہ کر رہی ہے کہ وہاں رام مندر بنے اور اس کے لیے دیش کی جو سرکاریں ہیں ابھی سکیندر میں موڈی جی ہیں اتر پردیش میں یوگی جی ہیں پورے ہندو جاتی کو اس بات کی بھاری آشا ہے کہ شیرام جنب بھومی کے مندر کا مارگ پرششت ہوگا وہ قانون نیائیالے کی پرکریاوں سے ہو یا باہر بیٹھ کے جو دونوں پکش کے لوگ ہیں ان کی وارتہ لاب ہو یہ سب ہو اور نہیں تو سرکار پھر قانون بنا کر رام مندر کے مارگ کو پرششت کرے ایسا ہندو سماج کی آشا ہے بہت بہت دنیواد سادویر اتنبرہ سادویر اتنبرہ ہمارے ساتھ اس وقت لائف تھی جو کی آروپی ہے جن پر آپرادک سادش کا مقدمہ چلنا ہے سپریم کوٹ کے آج کے آدیش کے پاس جو چودہ پندرہ نام ہے ان میں سادویر اتنبرہ یہ وہ شخصیت تھی جو چھے دسمبر ہوں گا ہم اس پھرواد کریں اس کے والے اب تک کے نتیجے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس ڈیبیٹ میں نتیجہ ہیں کیا بابری کے جن کے باہر نکلنے سے بی جے پی کوئی سیاسی فائدہ ملے گا اب تک جو ایس ایم ایس کے جواب ہے پچھتر فیزدی لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں اور ٹویٹر پر جو جواب اب تک آئے ہیں ٹویٹر پول پر اس کے نتیجے بھی آپ کے سامنے ہیں ستر فیزدی لوگ ٹویٹر پر ہاں میں جواب دیتے ہیں بہت بڑا دشک ور کے جو یہ مان رہا ہے کہ بی جے پی کو سیاسی فائدہ ملے گا آج جو کچھ سپریم کورٹ کا عدیش آیا ہے اس کے بعد اب تمام ایمانوں سے سیدھی باتچی اکلیش پرطاب سنگھ بابن ورما ویجے شکر تیواری سدھانشوت رویدی اور مفتی کاسمی صاحب میرے ساتھ ہیں پابن سر پہلے آپ کے پاس کیا آپ کو لگتا ہے اگلے دو سال کا ایجنڈا اس دیش کا صاف ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے عدیش کے بعد اب صرف رام مندر کے نام پر اس سیاست اور چرچائیں ہوا کریں گی جی سب سے پہلے تو میں کمپلینٹ درج کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ آٹھ بجے آپ نے بلایا ہے ساڑھے آٹھ بجے آپ بحث شروع کرنے کوئی بات نہیں اس کے لئے میں معافی بانگتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ رام مندر کے رام مندر کا جو مسئلہ ہے اس میں قانون ہے تتھی ہے اور آستہ ہے اور سروچے نیائیلے نے اس کو پہلے ہی کہا ہے کہ یا تو نرنے سے جو سروچے نیائیلہ کہو یا آپسی باتچیت سے سوہارت سے اس معاملے کا سمادھان ڈھونڈا جائے گا اب اس دیش میں رام مندر وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے کے علاوہ کچھ اور بھی وشہ ہیں کبھی کبھی لوگ بھول جاتے ہیں سب سے بڑا وشہ تو یہ ہے کہ نوکریاں کب آپ لوگوں کو سوپیں گے جو وعدے کیے تھے کب وہ پورے کریں گے کچھ دیر تک تو سیاست اب اور مددوں پر کھیل سکتے ہیں پر صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ باقی چیز نہیں کریں گے یعنی کہ جو اگر چھے مہنے میں پچھلے سال مارچ سے ستمبر تک آپ نے کیول ایک لاکھ نئی نوکریاں کی اور مینیفیکچرنگ سیکٹر نے تو کیول بارہ ہزار کی تو آپ وندے ماترم لوگوں سے گوائیے اور ہم تو بڑے خوشی سے گاتے ہیں ہمیں تو بڑا پریم ہے اس راشتری سانگ اور گیت سے پر لوگوں کی اپنے شاہیں کچھ اور بھی ہیں تو کہاں تک سیاست انہی معاملوں پر چلے گی اگر آپ چاہیں تو کرشی جگت کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے وہاں پہ آج فارمرز کی جنتر منتر چلے جائے وہاں دیکھ لیجئے کیا حالت ہے ہر آدھے گھنٹے بھی ہے پر اس معاملے پر سیاست ہی کرے اور باقی کام اگر نہ ہو یا سیاست اسی کے نظریے سے ہو تو کہیں نے کچھ آپ گلت کر رہے ہیں اور جو اس طرح کی سیاست کرتے آخر میں ایک میں صدانشو جی کے لئے ایک شیر سنا جوں جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اکلیش جی میں صدانشو جی آپ جواب دیجئے گا اکلیش جی دونوں بات جواب دیجئے گا اکلیش یہ میں جاننا چاہتا ہوں اما بھارتی جی نے استیفہ دینے سے صاف انکار کیا اور الٹا پلٹ کر انہوں نے کانگریس کی نیتاؤں پر سوال کھڑے کیے کہ جب سکھ دنگے ہوئے تو کیا راجیب گاندی نے استیفہ دیا کیا سونیا گاندی پر مقدمہ چلا ایسی پر ستیوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی لڑائی زیادہ ہونے والی ہے سیاسی لڑائی نہیں ہونے دیکھیں کہ جھوٹ بولنے کے مسینے ہیں ان کے اوپر سپریم کوٹ کا آجورویشن ہے کہ آپ پر اپرادک سڑی انتر کا مقدمہ بنتا ہے وہ چلے کسی اور پر ہوا تھکی جس کہ انہوں نے نام لیا اب وہ دیکھیں ہم باج پا کے لوگوں سے بہت نیتکتہ کہ امید بھی نہیں کرتے ہنانکہ ہمارا سٹینڈ ہے کہ امہ بھارتی جی اور مہا مہم جی دونوں لوگ کا ٹیاک پتر لیا جائے تیرہ میں سے 11 لوگ پہلے ہی اس نئی موڈی جی کی بھاج پہلے سجا آفتہ گھومی رہے ہیں دو ہی دو ہی ستہ میں باقی گھارہ تو باہری ہیں سجا آفتہ پہلے سے موڈی جی کی سرکار کر چکی ہے اور جو لوگ سجا آفتہ گھارہ لوگوں میں دو لوگ امہ بھارتی جی اور بینے کٹیار جی نے سرکار پہ سوی بیائی کے ثور امگلی اٹھا ہی دیا ہے کہ وہ ساجس کر رہی ہے تو یہ سارا سمجھی رہے کہ ساجس کون کر رہا ہے لیکن مہتفر یہ ہے کہ پچھلے تین برسوں سے بھاونا آتمہ کو فجول کی باتوں میں دیس کا دھیان انرگل بھٹکایا رکھنا کیا پریاز کرتے رہ رہے اور ابھی بھی اسی پہ کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے مانا کہ بھولی بھالی جنتہ کو بھولی بھولی بھالی جنتہ کسی دن جاگ روک ہونے والی ہے اور آپ کو جو دیس کا حالات بنا رکھ آج اگر پیٹرولیوم پروڈکٹ سے اتنے پیسے نہیں ملتے جو دس ایکنومی کہا رہا تھی آج پاون جی اور اکھلے جی نے جو بولا یہ میری سمجھ سے پرے ہے کہ یہ جو آج ہم چرچہ کر رہے تو سرووچ نیائے لے کے اوبزرویشن کے اوپر کر رہے کیا بھارت سرکار نے کوئی نیڈے لیا کیا تو آپ نے جوڈیشل معاملے میں پولیٹیکل اینگل یعنی ایک نیائیک معاملے میں راج نے کیا اینگل کیسے ڈالنے کا کام کیا مزیدار بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کرتے آئے ہیں آج سوال یہ ہے کہ آج یہ سرووچ نیالے نے اٹھایا بھارت سرکار میں نہیں اٹھایا تو آپ چونکہ میں آپ کی دونوں کی مضبوری سمجھ سکتا ہوں جناب چونکہ آپ دونوں لوگ اس معاملے کے اوپر سیدھے بولنے سے بچنے کی کوشش کریں گے آروب بینہ کلیاز بنے آپ سے پوچھا جائے شاید آپ کے لیے یہ پشت کرنا سمبھ ہوگا کی آپ اس طرف ہیں اس طرف ہیں اس لئے آپ خلافت کرتے رہیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے پرابن برما جی نے ایک چوالیس ہیں اس لئے آپ خلافت کرتے رہیے شیئر کی پہلی لائن تھی اگر ہیں خلاف تو خلاف ہونے دو یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے مانا مخالفت ہے بہت مضبوط لیکن ہماری طرح لیے ہتھلی پہ جان تھوڑی ہے سوری سلانشو جی سلانشو جی سرکار کے لیے سلانشو جی سرکار کی بہت بڑا جہچہ ہے بی جے پی کے اوپ بردان منتری اور اس وقت کے مانا سنسادن وکاس منتری پر پد جن کو دیا گیا ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے اپرادک سازش رچی بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے ڈالا گیا انہیں سانساد تے اس جمانے میں جگ ڈھان کہا گیا وہ کار سے وقت تے تو اس دھنکی تتہین آدھار باتوں اور اس کا پروہ پڑھ جاتا سمی جی دیکھئے آپ لوگ ملی ملی چوشی بہن نہیں جی اچھے تار میں تین تتھ تین تتھ کو ڈیرائی کر دیجئے پھر اکھلی پہلے پہلے سمی میں جواب دینا چاہتا ہوں 30 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا مدہ رام مندر بنے یا نہ بنے ہے ہی نہیں سروچ نیائلے کا ایک نرنے جس کا پالن ہونا چاہیے جس کا ہم سواگت کرتے ہیں دوسری بات رام مندر میں ہم بھی آستہ کر رکھتے ہیں پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق کسی کو نہیں ہے اور اگر سروچ نیائلے نے کہا دو سال پر اس کا نرنہ ہونا چاہیے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور جو پہلا شیئر انہوں نے پڑھاتا اس کا آخری شیئر سننیجے صدا جی اسی نظم کا سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے جی اکھلیج جی اپنی بات کئی 30 سکیل میں آنگا سننشو جی سننشو جی اکھلیج سننشو سننشو جی ابھی ابھی سودانسو جی نے بولا کی 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 سپریم کورٹ نے اگرسن کر دیا نیڑ دے دیا اب آپ کو عدالت میں جانا ہے جو چاہے وہ کریں دوسری بات ابھی انہوں نے کہا کہ آپ بابری مسجد کا نام لے رہے کیوں کیونکہ ابھی یہ بیٹھے تھے میرے ساتھ چنل پہ یہ اور ایک دوسرے سجن تھے رس کے ملے کہ دوسروں پہ آروم لگ اس ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ٹاپ بہت کر رہے ہیں توا پتی نہیں ہوتی ہے اس ٹاپ پہ آتے ہیں تیسری بات جب اس کا نستان قریب قریب سم آدھان پہنچ گیا تھا رس اس بنا ہے 1925 میں جب اس کا سم آدھان میکسیمم ٹائم آپ کی سرکار رہی پچیس سال ہندوستان کے لیگل سسٹم کا کیسے مزاک اڑھایا جاتا ہے راج نیتی کی اکشہ شکتی کے چلتے وہ سمجھ میں آتا ہے تمام راج نیتہ ملکہ سادش نشلی کہ اس کا سولیشن نکال نہیں اس کا حل نکال نہیں چاہیے اس پہ اگر آپ آنگا کاسمی صاحب آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ خوش ہیں یا بی جے پی یا نیتہ کی طرف سے جو چار سو نماثی ورشوں میں ساڑھے چار لاکھ لوگوں نے چھتر سنگر شو میں اپنی بلدان دیا ہے یعنی جنہوں نے بلدان دیا ہے جو بلدان دے رہے ہیں ان کو اپرادک ساجیش میں گھزیٹ کر لارہے ہیں ان کو اپرادک ساجیش بتا جائے جنہوں بلدان دیا آپ بتائیے ان لوگوں نے کتنے بلدان دیا جنہوں بلدان دیا ان کو اپرادک ساجیش میں لانا اس کے آگے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ سی بی آئی سے ایک بات کہنا چاہ رہا رہا ہوں سی بی آئی سی بی آئی نے کیس کیا نا کشمیر سے ہندو کو اپرادک شرد کر کے نکال دی نکال دی وہ آپ آدھ ساجیش کرنے وارے لوگ ان پر اب اب ایسی سی بی آئی بچاسو کیس ہوگی میں لوٹوں گا تیواری جی میں لوٹوں گا میں بریک میں جا رہا ہوں تیواری کیس ساجیش کو آکر بڑھائیں تمام امام امام ساتھ بنے جنرومی اور تسا کتیب بابری مجد کے سندرم میں ماملہ سربوچ نیائلے میں ہے تو ہماری بلکل حردی کے چاہے کہ بھا بھا رام مندر بنے آپ سے پوچھا جائے شاید آپ کے لیے یہ پرشت کرنا سمبھو ہوگا کہ آپ اس طرف ہیں اس طرف ہیں اس لیے آپ خلافت کرتے رہیے ہمیں کوئی پابلم نہیں ہے اب تک نتیجے آپ کو دکھا دیتے ہیں آج کے سوال کی کیا بی جے پی اس کو سیاسی فائدہ اٹھا سکتی آج کے فیصلے کا جو ایسیمیس پہ جواب آئے ہیں چھہتر فیزدی لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں اور ٹویٹر پول کے نتیجے بھی آپ کے سامنے ہیں اس میں ستر فیزدی لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں رہی زیادہ تر درشک کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو اس کا سیاسی فائدہ مل سکتا ہے سودان شدر رویدی میں سیدھے آپ کے پاس آنا چاہوں گا بغیر وقت گوائے خبر یہ بھی آرہی ہے کہ اڈوانی نے بات کی ان دونوں نتاؤں سے پارٹی کیسے مدد کرے گی اس چناوی پرکریہ میں دونوں بزرگ نتاؤں کی دیکھیں پارٹی کے سندرب میں قانون منتری روشنک پر ساج جو کی اس وشہ پر وکیل بھی رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پورے آسپیکٹ بھی ہے کہ ابھی تک جو نیائے لے کا نرنے اپ لبض ہے تیس ستمبر دو ہزار دس لکھ بابر کا بابر آم انگول تی ڈین ایٹ س پروو ہو جائے گا کوئی او جنیٹک پول نہیں ہے سب کے باب دادے وہی تھے جو بھاکمان رام کی ونش پرم 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 15 20 سال میں سائنٹی ہونے آخر آخر اگلے جی بولی اگلے جی جی یہ اتنے 600 سال گنا رہ تھے ان کو 75 سال بعد 1985 میں رام یاد آئے کہ اکھلیز جی اکھلیز جی بولنے 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 مائ میں میری بولنے بولنے میں آپ 1905 ستر رہے اگلے ب virgin ان کے ایک منتری ہیں توریجم مینسٹر سمیت جی ان کے ایک منسٹر ہیں توریجم مینسٹر ابھی دس دن پہلے انہوں نے را سبا میں کہا کون سیتا کہاں کی سیتا انہی کے سانسا دنے پرس اٹھایا تھا یہ سیتا کہونہ کار رہے ہیں ابھی دس دن پہلے لوگ سا را سبا میں اگلے جی ایک بات سن لی جی اب آپ سن لی جی انہوں نے جو سرما جی انہوں نے کیا کہا کہ یہ صرف کالپنک ہیں سیتا کتنے اگلے جی وہ سب یاد کرنے پڑے آپ کو جتنے اپرادک شریعت دیش میں ہوئے ہیں آپ یہ دیکھئے ان جیہادیوں کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کیا جنہوں ہندووں کے دھرمسکلوں کو بلکل لوٹ کر کے ہندووں سے چھل دیئے ان کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کیا میں آجے کہ آپ میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے میں کہنا چاہ رہا ہوں ان سبھی جیہادیوں کے خلاف کرنا چاہیے ایک کین پہ جیہادیوں کون جیہادی جنہوں نے دیش برمیں ہندووں کے دھرمستلوں پر کون نام بطائے نام نام بتائیے نام بتائے جس میں آپ کے بڑے نتا شامل ہے آپ نام بتائیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سی بی آئی اور راج سرکاریں ان پر مقدمات رجھ کریں دھوننا ان کا کام ہے دھوننا ان کا کام یہ کس نے دھوننا ہے بھئی آپ اپنی سی بی آئی پر شک کر رہے ہیں یہ سی بی آئی آزادی سے کام کر رہے گی توتا ہی ہے میں کہہ رہا ہوں سی بی آئی نام دھونے راج سرکار ساتھ دے آپ اس کیس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں میں جو پوری بات کہنا چاہ رہا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کی اندری سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں جہاکی سبھی دھروشتلوں کا کانون بنا کر کے ہندو کو حفظ کریں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں ہمارا جو اس وقت کا کسٹیٹیوشن ہے کعا دو سو تین سو سال پہلے بنا ہوا تھا آج کا جو کسٹیٹیوشن ہے ہمارا جو انہی ساونچات سے آج تک کنٹی نیو چل رہا ہے آپ جس کی بات مانتے ہیں؟ اب تین تلاک کی بات آئی سپریمٹ پاسرلہ نے کہا کہ اس کا دارے میں نہیں آتا میں تین تلاک میں دیویٹ بہت کرچکو آپ دولوں کے ساتھ ایک منٹ سمجھے کچھ بولنے بس میں تین بات کہنا چاہتا ہوں بہت سنٹی سیکنڈ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریادہ پرشوتم رام کو کہ ہم بھی پوچھتے ہیں پر ان کے نام پر یہ اوچھی راجنیتی بند ہونی چاہیے اس سرکار کو سوسائسن پر زیادہ دھیان دینا چاہیے دوسری بات کہ اگر سی بی آئی کو سپریم کورٹ نے ایک پنجڑے کا توتہ بتایا ہے تو آج سی بی آئی یہ کیس پر جو حاوی ہو رہی ہے ہم تو سروچے نیائیلے کے نرنے کا سواگت کرتے ہیں پر اس میں جو بھی ہو رہا ہے کچھ بی جے پی کی اندرونی راجنیتی کی بھی بو ہے اور تیسری چیز اگر آپ رادک آپ رادک سازش کی کی یہاں پر سنوائی ہوگی تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اڈوانی جی کے سارتھی کون تھے اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو آج مکھے منتری ہیں ان کے کیا بھاشن رہے ہیں کیا میں اس کا جواب ہوں گا سناچو جی سے پابن جی پابن جی پابن جی جب اڈوانی جی پر مقدمہ چلے گا آپ رادک سازش کا ملی ملو جوشی پر چلے گا آپ خوش ہیں آپ خوش ہے کی نہیں پابن جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں بلکل پابن جی آپ سے پوچھ رہا ہے میں تو میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو سروچے یا نای علی نے کہا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور جلد سے جلد اس معاملے کا پر نرنائے آئے اس چیز کا بھی اگرات ہے سدانشود رویدی میں آپ سے جواب دوں گا کیسی کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے بلکل اور اگر وہ کسی چرہ سے اس میں دوشی پائے جائیں پھر جواب دیکھوں کو دن ملنا چاہیے اکھلیش جی پر اس وقت یہ کیوں ہو رہا ہے اس پر بھی تھوڑا تھا لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ تو سپریم کورٹ نے کہا اکھلیش جی دیکھیں دیکھیں سومیت جی یہ سچائی ہے کہ اس پرکرڑ کو صرف اس جیویت رکھنا چاہتے ہیں بی جے پی کے لوگ رانجان موی پرکڑ کو جب یہ آج تو سپریم کورٹ نے کہا اکھلیش جی اس وقت یہ لوگوں نے آپ کی سرکاریں رہی ہیں آپ ماملے کو نبٹا سکتے تھے یہی تو میں آپ سے objection ریس کر رہا ہے نہیں دیکھیں 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 اب اس پر بحث کریں ہمیں دو نٹ سمجھ دیجئے کس نے فیار لکھائی تھی یو پی گرمنٹ نے یو پی گرمنٹ میں کون کون سے گرمنٹیں آتی رہیں کیا 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 ہے میں کر کے گناہوں جب پہلے بارے انہوں کو یہ کامی کو چھوڑا گیا اس کو ڈابیل میں بھی نہیں گئے کی اس میں تعلیم کی گرمنٹ نے اس میں تعلیم میں آپ کی تاریخ رہی ہے کانگریس کی تاریخ رہی ہے اب آپ دوسرے بڑھ دیکھیں 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 یہ تو خود کہہ رہے ہیں اب آپ آپ بول چکو دمجھ بڑھ دوں عدالتوں تعلق ہونے وہ بھی سرکار کھلواتی ہے کیا اگر آپ سوچتے ہو تو بھائی آپ کو مبارک ہو میں نے صرف اتنا کہا ہو سکتا آپ کسی پارٹی سے تھوڑا سافٹ کرنا رکھتے ہو وہ پارٹی اپیل میں نہیں گئی تھی جب یہ لوگ چھوڑے گا تھا لکھنا اسے ایک مسجد میں تعلق کس نے لگوایا تھا ڈالت کے تعلق کچھ بھی بتاؤں مسجد میں تعلق کس نے لگوایا تعلق کس نے اگر اڈوانی جی پر مقدمہ چل رہا تو اس رتخے سارتھی کون تھے ان کا اشارہ آج کے پردان منتری کے اوپر ہے نریندر موڈی ساتھ میں تھے سنان شتری بھی دیکھیں چاہے ایک رتھ کا سارتھی ہو یا اس آندولن میں جڑا بھاجپا کا ایک ایک کار کرتا ہو یا اس سے جڑے کروڑوں کروڑوں بھارت کے لوگ ہوں سب کے سب ہم یہ مانتے تھے کہ وہاں بھاں رام مندر بننا چاہیے اس کا مارگ پرشاست ہونا چاہیے سمسیہ راجنی تھی وہاں سے شروع ہوئی کہ راست پتا مہاتمہ گانڈی کا پولٹیکل ویزن رام راجے انیس سو نواسی کا لوگ سباک کا چناؤ راجیب گانڈی نے رام راجے کے ادھگوش سے شروع کیا مگر انیس سو نبے میں مولائن سنگھ نے جب گولیاں چلوائی تو ان کی سرکار کو بچانے کے لئے کانگریس نے سمرتن کر دیا تو وہاں سے راجنی شروع ہوئی اور دوہجار ساتھ میں رام سیتھو کے معاملے پہ حلپ نامہ دے دیا کورٹ میں کہ رام تھے ہی نہیں شرما نے بھی کہہ دیا کہ سیتا نہیں تھی اس لیے یہ ہی تو سوال کڑا ہو رہا ہے ارے نہیں بھائی دیکھئے ہلا آپ سرکار کے حلپ نامے کی بات کو کیسے تُم نہ کر سکتے بھی سورانت میں ایک اور بات کہوں گا مکتی خاصدی صاحب نے اچھی بات کہیں کہ بھائی 1950 میں constitution آیا تھا اگر آپ اسی کو ڈیڈ لائن مان لے تو 1950 سے وہاں تو انورت مندر رہا ہے وہاں مجید نہیں تھی اگر آپ پیچھے جانا چاہیں گے تو بھائی آپ سینٹاریس میں جائیں گے 25 میں جائیں گے جیسے تیواری جی کہہ رہے ہیں 1525 میں جائیں گے یا آپ اپنی سہولیت سے نہیں تائک کر سکتے گی 50 سے پیچھے ہم اس سال تک جائیں گے اس سیاہ دانیورانت میں کہنا چاہوں گا انیس سب آپ نے میں اس دنوتی دیکھنا ہیا ہےونی 157 سنوی جی سنوی صورت سے 1 ایک طرف ہے رام اور بابر کی لیگیسی کی بات نہیں ہو رہی سضانچو جی ایک قانون سب کا سمبان ہونا چاہیے کیا وہ جو بابری مسجد کے نام پر جو دھانچہ کھڑا ہوا تھا کیا وہ کسی کا نقصان پہنچا رہا تھا کیوں اس کو گرائے گیا کیسے چار گھنٹے پہ گر گیا یہ بڑی بحث کا وشہ ہے اور شاید اسی لئے کورٹ نے تیہ کیا ہے کہ اگلے دو سال تک لگاتار روز سنوائی ہوگی تاکی پچیس سال بعد کم سے کم اس معاملے کا پٹاک شیف ہو سکے اسی نوٹ پر آج تمام امانوں کا شکریہ موسیقی